اگر حاکم وقت کسی مسئلہت کے خاطر کسی بات کا حکم دے تو سب پر اس کی تعمیل اور اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے خاص طور سے جہاں پر بڑے اجتماعات ہوں ان کے اندر اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے تو جو بڑے اجتماعات ہیں وہ یا تو منعقد نہ کیا جائیں ان کو مؤخر کیا جائے جیسے شادی بیعہ کے اجتماعات ہیں تو بیسے بھی شادی بیعہ کے اندر سنت یہی ہے کہ اختصار اور سادگی کے ساتھ وہ تقریب منعقد کی جائے اور کوئی بڑا اجتماع نہ کیا جائے یہاں پر بھی ان حالات کے اندر شادی بیعہ کے اجتماعات بھی آدمی کو انتہائی یا تو مؤخر کیا جائیں یہ بہت اختصار کے ساتھ ان کو کیا جائے جمعہ اور جماعتوں کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سنتیں ہیں وہ آدمی گھر میں پڑھ کر آئے اور نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر میں جا کر پڑھے مسجد میں نہ پڑھے کیونکہ ویسے بھی گھر کے اندر سنتیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے زیادہ وہ افضل ہیں اور دوسرے یہ کہ بزو بھی گھر سے کر کے آئیں اور عیمہ حضرات بھی نماز جمعہ میں بھی اور دوسری نمازوں میں بھی اختصار سے کام لیں کیونکہ ضرورت کے وقت میں مختصر قرآت ہی بہتر ہے اسی طرح جو ہدایات محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی ہیں کہ اگر بابا زیادہ پھیل جائے تو مسافہ کرنے سے بھی پرہیز کریں تو اگر یہ ہدایت آتی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جتنے ایسے کام ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں ان کو اس بابا کے سلسلے میں چھوڑنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے اور اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے لیے بھی بہتر ہے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی ان کو بابا سے بچانے کا ایک طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے این مطابق ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے